الحمدللہ رب العالمین و سلام و سلام و رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 صاحب مصطف خان صاحب وآلہ 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 وآل اور جس طرح زفر محمود صاحب نے کھا ہے کہ مارچ دو آزار تیرہ کو پچیس مارچ دو آزار تیرہ کو جو کہ وزیر آدم نواز شریف صاحب ہمارے قائد باکستان مسلم دین کے صدر مانسیرہ میں تصریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں پر جو اس وقت تاقیل الیکشن مہم کا آغاز کیا تھا اور اس مہم کے آغاز کے موقع پر بہت سارے پراجیکت کا اعلان بھی کیا آج الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حکومت اس پر عمل درامت کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ جو سلسلہ شروع ہے جس طرح کے پاسپورٹ آفیس کا افتتار آج ہوئی اسی سلسلے کی کڑی ہے اس پر میں آپ ساتھ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کی ایک دیرینہ مطالبہ جو تو حکومت نے پورا کیا اور آج کا جو پروگرام بڑا مقصر سا تھا لیکن میرا خیال میں اخبار میں بھی سنا اخبار میں بھی آ گیا تھا اور یہ ذلہ مہنسیرہ کیوان کے ایک ضرورت بھی تھی خواہش بھی تھی جس میں آج آپ مختلف بلاکوں سے بھرپور اتنی بڑی تعداد میں بھی تشریف لے آئے یہ بڑی اچھی بات ہے یہ جس طرح کے پاسپورٹ آفیس پہلے مشکلات تھی ایفٹ آباد میں اور دوسرے جگہ پہنچنے کے لئے یہ واقعی مشکلات تھی اور یہ ذلہ یعنی ہزارے کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ذلہ ہے اور یہاں ضرورت بھی تھی اس سلسلے میں جو مجھے سب سے پہلے چودری نصار صاحب کی طرف سے آج سے دقریباً اچھے مینے پہلے بلکہ گزشتہ سال مجھے لیٹر ملا تھا کہ اس کے منظوری ہو گئی ہے اور انشاءاللہ بہت گریم جس کا افتتاہ کریں گے اس دن جب چودری نصار صاحب نے مجھے کہا میں نے اس کو دعوت دی تھی میں نے کہا آپ خود آجائیں اچھی بات ہے ہمارے مہمان ہو گئے لیکن انہوں نے کہا نہیں کہ آپ خود ہی افتتاہ کریں میری مسلوکیات میں نہیں آسکوں گا تو آپ ہی افتتاہ کریں اس میں کیپٹر سمتر صاحب نے میں نے مل کر الحمدللہ کہ یہ اس کی منظوری بھی کرائی اور اسی طریقے سے جو پراجیکٹیں ہیں ان کے لئے بھی حمل کر خان کر رہے ہیں یہ ہمارے جیسے تھی ہیں حالانکہ وضل و قرم سے اس میں میں ہوں کیاپٹر سمتر صاحب ہیں اس میں ہمارے پی اے صاحبان ہیں جس طرح کے سالم عمد خان صاحب بیکھے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے خدار زہور صاحب ہیں نیاز عورمان صاحب ہیں عدی عبرار و شہن صاحب ہیں جو بھی آئے تھے ایک ہوت جگہ مصرفیت تھی اس کے لئے وہ چلے گئے اور اسی طریقے سے ہمارے زلہ ناظم شدار صاحب غلام صاحب اور اس طرح تحصیل ناظم خرم خان صاحب ہیں یا اسی طریقے سے رسم خان صاحب ہیں اور اگری تحصیل کے ناظم ہمارے جو راجہ بشیر صاحب ہیں یہ ہماری پوری ایک ٹیم جس میں ڈسٹرک کے محمران تحصیل کے محمران اور بلج کے محمران یہ سارے ایک ٹیم کی صورت میں انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں بڑی خوشکسنتی ہماری یہ ہے کہ صلح میں بھی پاکستان مسلم دیتوں کی اقومت ہے تحصیل